بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیمز کچن ان لائف سٹائل اور آج ہم جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گاڑی میں کر رہے ہیں ٹریول جی آج ہم آؤٹنگ کے لیے نکلیں رات کا ٹائم ہے اور سڈن ہمارا پروگرام بنا گئے ہم جناب گھومنے پھرنے کے لیے تھوڑا جاتے ہیں راستے میں بچوں نے تھوڑی سنیکس چپس یہ وہ دھیر ساری شوپنگ کر لی راستے میں کھانے پینے کے لیے اور یہاں سے ٹول پلازا سے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کی طرف تو سب سے پہلے تو ہم اسلام آباد کے لیے نکلیں گے ہمارا ایکچل کوئی ایسا پلان نہیں تھا لیکن بس بچے میرے ایسے ہیں کہ ایک دمی پلان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں شوپ سے آئے ہیں آ کر تو کھانا مانا کھایا ہے اور آگے ایک دو چھٹیاں تھیں تو کہتے ہیں چلو چی ہم لوگ نتیا گلی اور اسلام آباد اور پتری اٹا وغیرہ کے سائیڈ ویزٹ کر کے آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک گھنٹے کے اندر فٹا فٹ سے کپڑے بیگ پیکنگ سب کچھ ہم نے کی اور کر کے تو ہم رات کو جو ہے نا وہ نکل پڑے اب جب ہم یہاں پہنچیں ڈھائی تین گھنٹے کے ٹریول یہاں پہ جو تامگاہ وغیرہ بنی ہوئی ہے وہاں سٹے کے لیے تو یہاں پر ہم اس سب کو جناب لگ گئی تھی بھوک کیونکہ ڈھائی تین گھنٹے کا ٹریول کیا تھا تو مجھے تو ایسا چھتنی کوئی بھوک نہیں تھی کیونکہ میں بے وقت نہیں کھانا پسند کرتی لیکن بچے آپ کو پتا ہے ان کیوں تو کریونگ ہوتی ہے تو ادھر سے انہوں نے ہارڈیز کے برگر وغیر آرڈر کیا آپ بلیف کریں کہ بس نام ہی ہے پیسے کا زیاہ ہے ایک تو اتنی مہنگی ڈرنکس ہی وہاں پہ اور برگر کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا میں کہتا ہوں اس سے اچھا ٹیسٹ ہو میرے سیانس کچن میں ہوتا ہے تو بس یہ نگٹس تھوڑے پھر بھی کھانے کے قابل تھے لیکن بھوک چکے لگی ہوئی تھی اور اس قدر رش تھا اس قدر رش تھا کہ لگ رہا تھا سات آٹھ بجے کا ٹائم اور سب لوگ جو ہے نا اس وقت ادھر کھانا ہی کھانے آئے ہوئے ہیں اتنی رونا کتنی لائٹنگ لگی نہیں رہا تھا کہ تین ساڑے تین بجے کا ٹائم ہے یہاں پہ مارٹ بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہر چیز آپ کو ہر برینڈ کا کھانا آویلیبل ہے تو کی ایف سی چکے بند ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے ادھر سے ہارڈیز کے برگرز کھائے کھا پی کے تھوڑی سی آؤٹنگ کی طرح ٹائمگوں کو اپنے ریسٹ دیا کیونکہ پھر ایک لمبے ٹریول کے لیے نکلنا تھا اپنی کنوینسر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جہاں دل چاہتے ہیں آپ سٹے کر لیتے ہیں تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہیں تھوڑا فریش ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں اب ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے اور صبح جو ہے نا وہ ہو رہی تھی اور سورج نکل رہا تھا بڑا ہی خوبصورت سا اسلام آباد کی صبح کا ایک منظر تھا اور یہاں سے ہم نے نا سیدھا پتریاتا کے لیے جانا ہے پتریاتا کی سٹوری یہ تھی کہ وہاں جانے کا پلان سب سے پہلے اس لیے ہوا کہ میرے حزبن نے کافی سال پہلے یہاں پر کوئی حسین شاہ کا کوئی مزار تھا لال حسین شاہ کے نام سے یہ دیکھیں راز سے میں کتی خوبصورت سی ایک مسجد ہے جو میں نے آپ کو دکھانے کی تھوڑی کوشش کی تھی تو وہ نہ وہاں جانا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں بیس پچیس سال پہلے وہاں آیا تھا جب میں یہاں پر آیا کرتا تھا تو تب میں ایک دفعہ ادھر آیا تھا تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ وہاں پہ ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے تو اس لئے ہم نے سوچا چلو ان کا دیل ہے تو پہلے ہم وہیں چلے جاتے ہیں تو ایک لمبے سفر کے بعد پھر جب ہم پتریاتا والی سائٹ پہ آیا ہیں تو ساتھ ساتھ ایک دم ہی موسم جانا وہ چینج ہونا شروع ہو گیا پہلے تو نارمل لہوج ایسا ہی موسم تھا لیکن جیسے پتریاتا کا راستہ سٹارٹ ہوا ہے تو موسم میں تھوڑی تھوڑی نہ تھندک آنے شروع ہو گئی ویسے بیدر کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا ہم نے لون کے اچھا کیا ہم نے لون کے ڈریسز رکھے ورنہ میں نے دیکھا کہ لوگ بیچارے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کتنی کھنڈک ہوگی کیسا کوئی کہیں ونٹر ہی نہ آ گیا اور اتنا لوگوں نے گرم شوالز اور سویٹرز اور اس طرح کی چیزیں لیوئی تھیں لیکن وہ سب بیکار تھیں پہنے ہی نہیں جا رہی تھیں یہاں پر بھی ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی جب ہم یہاں پہنچے اور مزار کافی زیادہ انچائی پر تھا اور اس کے لیے راستہ بھی بالکل کچھا پکا تھا تو گورنمنٹ نے وہاں پہ کوئی پروپر سڑک یا ایسی کوئی سہولت نہیں دی ہوئی تھی وہاں کے مقامی لوگوں نے خود ہی سارے راستے وغیرہ جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں ادھر مزار کی سائٹ پہ اور میں آپ کو وہاں پہ اس کا سارا ویو دکھاؤں گی اس کے ان بزرگ کی کیا سٹوری ہے اتھینٹک کیا مطلب ان کی سٹوری ہے اس کے بارے میں میں جے کچھ بھی صحیح معلومات نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے کسی نے دیئی ہے راستہ نہائیت خطرناک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی فسلن ہے پانی اور کیچر اور بڑی مشکل سے وہاں سے گزر کے جب گئی تو لمبی سیڑھی ہیں یعنی کہ یہ کافی انچائی پر بنا ہوا ہے اور بہت ساری اس کی سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کی سائٹ پہ انہوں نے تریڈیشنل چیزوں کی شاپس بنائی ہوئی ہیں جہاں سے لوگ یہ چیزیں وغیرہ لیتے ہیں پھر تقریباً میجے تو لگ رہا تھا جیسے کہ نا اسی نوے سیڑھیاں تو ہوں گی تقریباً یہ ساری سیڑھیاں چڑھتے گئے ہیں ہم انچائی پہ نا اور سب سے زیادہ پھر اوپر جا کر جو ہے نا ان کا وہ مزار تھا مزار کے اردگیرد جو ہے نا وہ اتنا کسناٹا اور اتنا کخاموشی تھی حالانکہ اتنی گیترنگ تھی اتنے لوگ تھے لیکن میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے نا کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ خاموشی تھی اور اتنا ہر بندہ عدب کر رہا تھا نا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی گیترنگ میں کبھی اتنی خاموشی ہو بہت ہی ایک پرسکون سا انوائرمنٹ تھا یہاں پر جوتوں والے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ہم نے اپنے جوتے رکھوائے وہ بھی مو مانگے پیسے لے رہے تھے اور جناب وہاں پہ اپنی جوتے جمع کروا کے ہم لوگ اندر مزار میں انٹر ہوئے ہیں تو مزار کے اردگیر جو میں نے دیکھا تو دھیروں دھیر چراغ لوگوں نے تالے منتوں کے ماندے ہوئے تھے اور مختلف لیگز لگایا ہوئے تھے صاف ستھرا تھا بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھا گیا تھا اور اس کے اردگیر نہ کوئی شیر بنا بنا گیا اس کے سٹیچو رکھے ہوئے تھے پتہ نہیں اس کی کیا سٹوری ہے کسی کو بھی پروپر اس کی اصل اگر سٹوری پتا ہو تو وہ میں ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ مجھے تو اس کی کوئی پروپر سٹوری کرنے ہی پتا چلا کہ ان کی کیا کرامات تھیں ظاہر اللہ کے بزرگ تھے ولی تھے کوئی نہ کوئی تو ان کی کہانیاں ہوں گی تو اب میرے ہزبینٹ جو ہیں وہ آپ کو اس کی بیک سائیڈ پر لے کر جا رہے ہیں کہ مزارگی بیک سائیڈ پر کیا ہے یہ ایک چوٹی پر بنا ہوئے ہیں بلکل بیچوں بیچ اور اس کے اردگیر سارے جو ہیں نا وہ پہاڑی پہاڑ ہیں اور مزارگی سپائی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے یہاں پیچھے کی طرف لوگوں نے اپنی منتوں کے دیئے جلائے ہوئے ہیں لوگوں کا عقیدہ ہے ہم کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں یہاں پر تو پھر وہ یہ سب دھاگے اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں بہرحال دعائیں سب اللہ تعالی نے قبول کرنی ہوتی ہیں لیکن ہر کسی کا عقیدہ ہم کسی کے بھی عقیدے کو نہیں شیئر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے فاتح خانی کی اور فاتح خانی کے بعد ہم لوگ واپس آئے اور یہاں پر ڈرائی فروٹس کی کافی ورائٹی تھی تھوڑے سے میں نے نٹس کے پیکٹس وغیرہ لیے میں نے کہا جائیں گے گھر واپس پتا تھا چلے کہ ہم کہاں کہاں ہو کر آئے ہیں تو پھر وہاں وہاں کی وہ سگاتے لوں مٹی کے برطن مجھے تو بہت ہی پسند ہے جہاں دیکھتی ہوں میرا دل چاہتا ہے بس میں لے لوں اور پھر میں نے یہاں سے تھوڑے سے مٹی کے برطن جن میں میں نے گلاس لیے پیالے لیے چھوٹے چھوٹے سے بڑے خوبصورت پورٹس بنے ہوئے تھے تو مجھے بہت بہت پسند آتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے جدھر بھی چھوٹے برطن ہو مٹی کے برطن ہو اس طرح کی کیوٹ کیوٹ چیزیں جو ہے نا وہ میں کلیکٹ کر لیتی ہوں اب ہم لوگ واپسی کے لیے نکل رہے ہیں اور گاڑی کی ڈگی میں میں نے اپنی وہ چیزیں رکھوا دی ہیں اور میں اس کو کہہ رہی ہوں بھئی دھیان سے رکھنا اتنی دور سے لیے یہ نہ ہو کے ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گھر پہنچنے تک خیر خیریہ سے صحیح رہی ہی تو جناب اس کے بعد اب ہم واپس جا رہے ہیں نیکسٹ اپنے ٹور کے لیے اور وہ نیکسٹ ٹور ہوئے گا ہمارا نتیا گلی کا اس کے لیے میں اب آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا ڈسکور کیا یقین کریں نتیا گلی کا ٹرپ بہت ہی زبردست تھا لیکن اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں یہ سب باتیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی نتیا گلی کے بارے میں بہت زبردست ہمارا ٹور تھا وہاں پر ہم نے ایک نئی جگہ ایکسپلور کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی موسم کتنا اچھا تھا یہ بھی بتاؤں گی اور تک تک لیل ہوں گی اجازت ملوں گی نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ